اسلام علیکم فرینڈز بلکم بیک تو میر چینل آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہے کس طرح ہم ون پیج ویب سائٹ یا ٹول ویب سائٹ کو گوگل میں رنگ کرواتے ہیں کس طرح ہم ان کو گوگل کے فرس پیج پر رنگ کروائیں گے کس طرح ہم ان کی ایسیو کریں گے اور کون کون سی مین چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کے ویب سائٹ کی ایسیو کریں گے کیونکہ بلوگن ویب سائٹ کی جو ایسیو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹول ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ای کامرس ویب سائٹ ہو تو اس کی ڈیفرنٹ ایسیو ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ لوکل بزنس ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں تو ان کی ایسیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آج میں آپ کو ٹول ویب سائٹ کی ایک 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 دوں گا کہ ٹول ویب سائٹ کیسی ہوتی ہے کوئی آپ کو ایک 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 دیتا ہوں پھر اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس ویب سائٹ کو پھر آپ کو مین مین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا تو سٹارٹ کرنے سے پھلے اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ڈیفرن ویڈیوز سوشل پریڈ فارم پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ مٹیریل یہ کونٹینٹ اور یہ انفرمیشن ان کو مل جائے سب سے پہلے میں گوگل میں جاتا ہوں اور یہاں پہ کوئی ایک نچ کرتا ہوں میں نے پہلے بھی ریسرچ کی تھی رییکشن ٹیسٹ کے نام سے رییکشن ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ رییکشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کم سیکنڈز میں رییکشن کر سکتے ہو رییکشن ٹیسٹ بہت اچھی نیچہ ہے اس کا سی پی سی بھی بہت اچھا ہے اور آپ ایزی لیس پہ ویب سیٹ بنا سکتے ہو اب یہاں پہ فار ایزمپل میں ٹاپ پہ جاتا ہوں تو ایک ہی ویب سیٹ یہ آ رہی ہے جو کہ گوگل میں رینک بھی ہو رہی ہے فار ایزمپل میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ بیسیکلی ون پیج ویب سیٹ ہے لیکن اس چیز کے کنفرمیشن کیسے ہوگی اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور گوگل میں جا کے سائٹ کولم کے ساتھ میں سرچ کرتا ہوں سب سے پہلے واقعی یہ ون پیج ویب سیٹ ہے اور کوئی پیجز اس کے نہیں آ رہے اب یہاں پہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس ویب سیٹ کو ہیزہ ہول دیکھتا ہوں کوئی اس کا پیج بنا ہوا ہے کی نہیں بنا ہوا میرے سامنے تین لنکس آ رہے ہیں لیکن جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں کوئی پیج اوپن نہیں ہو رہا اس نے پیجز نہیں بنائے جسٹ ویسی لکھ دیا اور اس کا گوگل ایڈسنس ابھی اپرووڈ نہیں ہوا یا پھر اس نے اپلائی نہیں کیا جو بھی ہے اب ریاکشن ٹیسٹ کام کیسے کرتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس نے بولا ویڈ جب گرین ہوگا ایک دم میں کلک کروں گا گرین ہوا میں نے کلک کیا اتنے میلی سیکنڈز میں میں نے ریاکشن کیا تو یہ ریاکشن ٹیسٹ ہے ون پیج ویب سیٹ ہے اور یہ ایکشن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں اب اس ویب سیٹ کو فار ایکزمپل میں کوپی کرتا ہوں اور میں اس کا تھوڑا سا ڈیٹیلز چیک کر لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا اور اس کی یہاں سے میں آن پیج چیک کر لیتا ہوں اب اس کا ٹائٹل یہ ہے اس نے ڈسکرپشن کوئی نہیں دی ہوئی ڈسکرپشن دے تو شاید اور زیادہ جلدی رینک ہو جائے اس کے کی ورڈز جو ورڈ کاؤنٹ ہے جو پورے پیج پر یہ کونٹنٹ جتنا آیا ہوئے بسکلی یہ سارے ورڈز ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے آیا ہوئے ہیں وہ بسکلی یہ جو ایکسٹینشن ہے مجھے بتا رہی ہے یہ اس کے ورڈز یہ ہیں باقی اس کے سپیوڈ پروفیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہیڈنز ایچ ون ایچ ٹو ایچ ثری دیکھیں تو وہ اس نے بنائی ہوئی ہیں لیکن اس میں کی ورڈ زیادہ نہیں کیا ہوئے لیکن اس کا مین جو پوائنٹ ہے انٹینٹ جو ہے اس نے جو کی ورڈ کی بیس پر جو ٹول بنایا ہوئے وہ ورک کر رہے اور ہنڈر پرسنٹ پروفیکٹ ہے باقی اس کے انٹرنل لنکس ہو رہا ہے جو یہ بتا رہے ہیں انٹرنل لنکس ہو ہیں ایکسٹرنل لنکس کوئی نہیں ہیا اس نے دیئے ہوئے ایمیجز دیئے ہوئے ہیں لیکن آل ٹیک اس میں کچھ نہیں دیا ہوئے آپ یہ دیکھیں ٹوٹل ٹیکس جو ہیں ویڈاؤٹ آل ٹیک زیرو اور سوری ویڈ زیرو اور ویڈاؤٹ سامن مطلب اس نے ایمیجز پہ آل ٹیک بھی نہیں کیا ہوا اس کی آن پیچ اسی ایسی یو ٹوٹلی لیک ویک ہے اس نے کوئی سکیما بھی آئیڈ نہیں کیا ہوا سکیما مارکب بھی لازمی ہے تو ویڈاؤٹ اینی ایفرڈ اس نے رینک کروائے ہوا ہے تو اس کی سب سے ریزن سب سے بڑی ریزن یہ ہے جو کی وٹ کی بیس پہ جو ریکوائرمنٹ ہے کسٹمر کی وہ اس نے پوری کر دی ہے کیا کسٹمر کی یا یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ رییکشن ٹیسٹ مجھے چاہیے اور وہ اس کے سامنے آرہے ہیں اور کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں کہ اون پیج اسی ایو ہم کریں سوری ٹول ویب سیٹ کی اسی ایو کریں تو اس میں کون کون سے چیزیں آتی ہیں اگر ہمارے پاس ایک وان پیج ٹول ویب سیٹ ہم نے بنا لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا اور یہ مین ایسی ایو ایسی ایو ایسی ایو یہی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم آل پیج اسی ایو میں جاتے ہیں تو ہم نے ٹول ویب سیٹ کے لیے جب ایسی ایو کرنی ہے تو کون کون سے پوائنٹس کو دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم ٹائٹلز پہ جاتے ہیں ٹائٹلز ٹائگز اور ڈسکرپشنز آپ کی جو ویب سیٹ ہوگی اس میں ٹائٹلز ٹائگز اور ڈسکرپشنز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں ٹائٹلز ٹائگز اس میں نہیں شو ہو رہے وہ ویڈ پیس کی سیکشنز میں ٹائگز آ جاتے ہیں اور ڈسکرپشن ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ اور ڈسکرپشن اس نے نہیں دی ہوئی تو یہ تینوں چیزیں ہماری ہونی چاہیے کونٹینٹ آباؤ ٹولز ٹھیک ہے کونٹینٹ آباؤ ٹولز ہونے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے یہ کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کونٹینٹ ہے ایک طرح یہ بھی کونٹینٹ اس نے دیا ہوئے تو یہ ساری چیزیں کونٹینٹ ہیں بیسکلی تو یہ اس نے دیا ہوئے نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ بیسکلی کونٹینٹ آباؤ ٹولز ہو گیا ٹول کرییشن ٹول بھی ہونا چاہیے یہ ناو ٹول آپ کا کام ہی نہ کرے تو پھر یوزلیس ہو جائے گا نا تو ٹول دیکھتے ہیں یہ ٹاپ پہ ٹول ہے یہ اس نے بنائے ہوئے اور یہ ورک کر رہے ہیں پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ میں ہے ٹول بھی ہمارا کام کر رہا ہے تو اون پیج ایسی ہو کے تمام فیکٹرز جو ہیں یہ تقریباً یہ ویب سائٹ کلیر کر رہی ہے جس میں ڈسکرپشن نہیں تھی باقی چیزیں اس نے ٹھیک بتائی ہوئے ہیڈنگز ہونی چاہیے اور ایمیجز ہونی چاہیے اس نے دی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ موبائل فرینڈلی ہونی چاہیے مطلب یہ جب موبائل پہ ہم اوپن کریں تو یہ موبائل فرینڈلی ہونی ہے کہ آپ گوگل میں جائیں گے موبائل فرینڈلی ٹیسٹ ہوگا تو آپ اس کی بیس پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا آپ کی ویب سائٹ جو ہے پرفیکٹ ہونی چاہیے موبائل فرینڈلی ہونی چاہیے اور یہ ویب سائٹ ہے یہ چیز آپ نے موبائل پہ اوپن کر لیں اگر موبائل پہ ویب سائٹ پراپر اوپن ہو رہی ہے تو دیس مین یہ موبائل فرینڈلی ہے ڈیزائن انگیج انگیج ڈیزائن مطلب آپ جو ڈیزائن بنا رہی ہونا وہ انگیجمنٹ اس کی اچھی ہونی چاہیے جب میں اس ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے اچھا لگے کہ ہاں یار کتنے مزے کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور کتنا لائٹ ہے اور کتنا ایزیلی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے تو آپ کا جو موبائل سوری جو ڈیزائن ہے وہ سمپل ہونا چاہیے لیکن اٹریکٹیو ہونا چاہیے تو یہ ایک فیکٹر ہے ان پر جیزیو کا کہ یوزر ایکسپیرنس اچھا ہونا چاہیے اس میں فیو ہیلپنگ پوسٹ یہ مست نہیں ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے نہ کرو تو نقصان بھی نہیں ہے اتنا کیونکہ ون پیج ویب سائٹ ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پوسٹیں کچھ کر دو آپ کی ریاکشن ٹائم ٹیسٹ کے بارے میں آپ کچھ انفرمیشن دے سکتی ہو یہ فرس ٹائم کس نے بنایا تھا یا یہ کیوں بننا تھا اس کی ہسٹری کیا ہے بسکلی اور یہ کیسے کیا جاتا ہے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے میتھڈز ہیں تو اس طرح کے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں یا کیورڈز ہیں یا ٹاپک آئیڈیاز ہیں آپ کو ڈیفرنڈ سیم ریش اے اے جرف یا گوگل کی سیجیشن سے آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کی اون پیج سٹرونگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا اون پیج کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ون پیج ٹول ویبسائٹ میں اتنا اون پیج ڈیٹیل میں نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ نے کر دیا that's it یہاں پہ ایک اور ایڈیشن میں کروں گا اس کو میں like copy paste کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور ایڈیشن جو میں نے miss کر دی تھی schema ویبسائٹ schema markup یہ بھی آپ کی ہونے چاہیے must یاد رکھی گا schema markup اب کریں گے تو آپ کی ویبسائٹ میں بسکلی structure ایسا schema کا ایک بنے گا وہ گوگل کو بتائے گا کہ یہ heading ہے یہ content ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو a to z چیزیں اس میں complete ہو جاتی ہیں آپ کی on page one time complete ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ پھر آ جاتا ہے technical SEO one time کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اس میں مسئلے بھی آ جاتے ہیں one time نہیں ہوتی again آپ کو کرنی پڑتی ہے like speed down ہو جائے یا server میں error آ جائیں یا کوئی links میں error آ جائیں لیکن one page website ہے تو one page میں کون سے links different pages بنائیں گے جس میں error آئیں گے تو one page میں one page ہی ہوتا ہے تو زیادہ detail میں کام نہیں ہوتا technical SEO میں آپ نے سب سے پہلے webmaster tools کو کام کرنا پڑتا ہے کہ webmaster tools submission کرنا پڑتا ہے اپنی website کو تاکہ آپ کی website google میں index ہو جائے اور آپ webmaster tools کے طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی website میں کوئی issue تو نہیں آیا کوئی problem تو نہیں آئی traffic آ رہی ہے click's آ رہے نہیں آ رہے dead set یہ ساری چیزیں webmaster tool میں ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا side map اور reports file آپ بنا دیں side map اس لئے تاکہ اس side map کی base پہ google کا crawler آئے گا اور دیکھے گا آپ کی website میں کوئی اور page نیا آیا کے نہیں آیا اور reports کی file یہ آپ disable کرنے کے لئے یا کوئی search engine یا کوئی جو software ہے اس کو روکنے کے لئے disable کرنے کے لئے کہ آپ کی website کو crawl نہ کرے تو اس کے لئے reports کی file بنایا جاتی ہیں website speed important part ہے website speed اس کی بھی ہم نے چیک کی تھی like open کی ہے تو بہت strong ہے تو اس لئے website کی speed اچھی ہونی چاہیے website کی speed کس طرح تیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو images ہیں وہ compress کر کے آپ upload کریں کم از کم زیادہ images upload نہ کریں بڑی images نہ upload کریں اور اس کے علاوہ آپ کے جو java script css file ہیں ان کو compress کیا ہوا ہو ایک perfect آپ کی بنی ہو for example اس کو میں اس کا page source دیکھتا ہوں تو انہوں نے یہ ساری HTML آ جا دی ہے css آ جا دی ہے چھوٹی سی ہے شورٹ سی ہے لیکن انہوں نے سارے چیزیں clear کی ہیں تو یہ چیزیں basically میں آپ کو بتانا چاہرہوں تو زیادہ detail میں content نہ ہو perfectly سارے چیزیں ہوں shortly ہوں reaction کی آپ اگر website بنانا چاہتے ہو آپ مجھے بتائیے گا آپ کو میں ideas دے دوں گا میرے پاس ایک idea آیا ہے جو آپ کو like ابھی sharing کرتے کرتے ہیں میرے mind میں ایک idea ہے تو میں reaction text بھی website آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں next چلتے ہیں ہم server errors sometimes ایسا ہوتا ہے کہ کچھ server error 500 error ہوتا ہے یا 404 بھی sometimes آ جاتا ہے جس طرح یہ broken links error ہوتے ہیں 404 ہو لیں تو یہ server errors بھی آ جاتے ہیں یا پھر broken errors تو ان کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اپنی website کو آپ نے continuously چیک کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی اس میں error نہ آئے اس کے بعد tool testing ہوتی ہے technical SEO میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ نے ایک tool بنایا ہے لیکن یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کا idea کیسے ہوگا again test کریں wait کریں click کریں کام کر رہا ہے that's it آپ کا tool perfect ہے سارے چیزیں perfect ہو گئی ہیں as a user اپنی website کو چیک کریں کوئی مسئلے تو نہیں ہیں next آتا ہے off page SEO off page SEO continuously ہوتی ہے one time نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جب تک آپ کی website google کی first position پہ نہیں آئے گی آپ نے یہ کام کرنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ off page SEO میں کون سے back links پناہیں کون سے off page SEO کریں تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو clear کرتا ہوں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں on page SEO میں آتی ہیں جو میں نے یہاں پہ add کی ہوئی ہیں یہاں سے ان کو میرے remove کر دیتا ہوں like یہ on page SEO کی چیزیں تھیں EAT author links ہوتے ہیں but اس کو right now ادھر رکھتے ہیں آپ کو explain کر دیتا ہوں میں social profiles is basically کیا ہے کہ آپ اپنی website پہ social media کے icons لگائیں پھر وہاں پہ links add کر دیں social media جو آپ کا ہوگا اس کی profile links add کر دیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کا personal نہیں ہوگا یہ آپ کی websites کا ہوگا for example آپ نے ایک reaction time test کی website بنائی ہے تو اس کا page بنا لیں facebook page بنا لیں ایک اس کا آپ کو پینٹرس بنا لیں یوٹیوب بنا لیں یا کوئی بھی pages بنا لیں اور instagram بنا لیں اور اس کو آپ لنک کر دیں یہاں پہ for example یہاں پہ کئی یا footer پہ یہاں پہ آپ ان کی icons بنا کے ان کو link لگا دیں تاکہ آپ کا social profiles ہو جائیں strong ہو جائیں دوسرا EAT author links اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی website ایک author page بنانا اس میں لکھنا ہے اپنی author کے بارے میں یا اس website کون ہے author کون ہے کس میں لکھی ہے پھر اس author کے بھی آگے جو profile ہوں گی social media profile ہوں گی وہ author کے ساتھ attach کرنی ہے اس کی facebook id اس کی linkedin id اس کا twitter یہ سارے چیزیں add کرنی ہے تاکہ آپ کا EAT strong ہو جائے next آتا guest posting یہ off page SEO کا main factor ہے کہ آپ جب start کرنے تو off page جیسیوں میں آپ نے guest posting کروانی ہے guest posting کیسے کروانی ہے guest posting ان sides سے کروانی ہے جو آپ reaction time test relevant ہوں ٹھیک ہے جو آپ tool ہے اس relevant websites tuned ہیں category کی جنرل websites بھی اس میں آسکتی ہیں کوئی اور بھی آسکتی ہیں جنرل کے لابہ reaction time test کوئی quiz related sides ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ وہ سے back links لے سکتے ہو guest posting purchase کر سکتے ہو PR links basically کیا ہوتی ہیں PR news PR links ہوتی ہیں press release basically ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ دس لو 20 لو 40 لو 16 لو تو وہ بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں کچھ links ایسے ہوتے ہیں جو index ہو جاتے ہیں جب وہ index ہوں گے تو آپ کو اچھے حاصی authority ملے گی دوسرا یہ niche edits for example reaction time test related جتنی websites ہیں یا کوئی already بنی ہوئی ہے reaction time test سے related تو ان سے contact کر کے اگر آپ niche edit کروا لینا ان کے کسی page پھر اپنا link add کروا لیں کہ ہمیں یہاں پہ link add کر دو تو one of the best or most strong back link ہوتا ہے باقی back links سے ٹھیک ہے other back links باقی back links سے بہت اچھا ہوتا ہے تو niche edits بھی آپ کرویں تو یہ expensive ہوتی ہیں لیکن بہت strong ہوتی ہیں آخر میں آتا premium guest posting اس کے lauva بھی بھی ایسیو میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت سارے types آتی ہیں لیکن میں ان ان کو follow نہیں کرتا یا نہیں کرتا میں hole اس کے lauva ہر links ہیں جو بہت سارے advance لوگ کرتے ہیں xcu experts وہ بڑی advance technique آجاتی ہے وہ ابھی میں اس پہ work نہیں کر رہا personally لیکن وہ بھی ایک اچھی technique ہے اس سے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے لیکن اس سے بھی لیکن یہ چیز میں آپ دار رہا ہوں یہ آپ کریں تو آپ کی ویب سیٹ گوگل میں رینک ہو جائے گی اب last میں جو آتا premium guest posting یہ کونسی ہوتی ہے جس رہا فاربز ہو گیا cnnn ہو گیا جو ndtv india کی بڑی ویب site ہو گی میڈیا تو اس طرح جو بڑے بلوگ ہیں بڑی ویب site جن میں millions کی traffic ہے تو premium guest posting میں آ جاتے تو آپ ان سے contact کر کے اگر دو چار guest کو use نہ کریں جس comment back link ہو گی profile back link ہو گی book mark ہو گی directories ہو گی یہ سارے useless ہے جس فارم ہو گی یہ سب پرانے کام ہیں لیکن اگر آپ فارم پہ کرتے ہیں تو فارم میں بہت advantage یہ ملتا ہے کہ آپ traffic ملتی ہے فارم بھی آپ کر سکتے ہو یہاں میں add کر سکتا ہوں فارم کو کیونکہ فارم بھی relevancy factor ہے تو فارم کوئی ایسا فارم ہے جس reaction time test کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں آپ کمنٹ کر دیں اپنا link لگا دیں تو آپ traffic ملے گی اور back link بھی ملے گا لیکن traffic بڑی اچھی ہوتی ہے تو لوگ اسے وزرٹ کر کے آپ کی ویب سیٹ کو بک مار کر دیتے ہیں تو یہ تھی main چیزیں ان کو follow کریں ان کو understand کریں ان کو research کریں اور اس کے بعد اپنے tool ویب سیٹ پہ اپنی SEO بسیل start کریں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور main چیزیں نہیں ہیں SEO میں جو most important factors بتائیں کہ کس niche پہ کیا ہے یا category بتاتیں اپنی main niche نہ share کریں اور اپنی ویب سیٹ پہ یہ بتائیں کہ کس level پہ ہیں آپ ranking ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیا problems آ رہی ہیں ranking میں تو detail میں میرے شیئر کیجئے انشاء اللہ کوئی بھی question ہوا تو میں آپ کو ضرور آنسر کروں گا آج کے لئے اتنا کافی تھا thank you so much